جی سٹورنٹس کیا حال ہے کیسے ہیں آپ آج ہمارا سیکنڈ لاس ٹاپک ہوگا باب نمبر تھرڈ کا اور وہ جسٹ آپ کے کچھ ایم سی کیوز ہوں گے یا باقی صرف آپ کے ریڈنگ سے مطالقہ یہ ٹاپک ہے اس میں لانگ کوسٹن نہیں ہے تو ان شارٹ یہ ہے کہ ٹاپک جو ہے وہ ہے مقامی حکومتوں کے مختلف درجات کا دھانچہ صفحہ نمبر 43 مقامی حکومتوں کے مختلف درجات کا دھانچہ تو اس کو ہم کریں گے انیس سو تہتر کے آئین کے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت انیس سو تہتر کے آئین کے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت سبائی حکومتوں پر لازم قرار دیا گیا کہ وہ مقامی حکومتیں قائم کریں اور ان کو مالیاتی اور انتظامی اختیارات دیں ٹھیک ہے یہاں پہ اور آپ چاہیں تو یہاں سے اوپر سے ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو سیکنڈ لائن 2013 میں تمام صوبوں نے مقامی قومتوں کے قیام کے لیے ایکٹ پاس کیا یعنی جو سٹارٹ میں تارفی پیراغراف ہے آپ چاہیں تو ان چاروں لائنوں کو جواب میں لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا شارٹ پیسچن ہے کہ مقامی قومتوں کے مکتف درجات بتائیں یہ آپ کا شارٹ پیسچن ایک سائز کا تو اس کو آپ فرس لائن سے بھی انڈ تک لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو 2013 میں تمام صوبوں نے مقامی قومتوں کے قیام کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا یہاں سے لے کے تیسری لائن کے انڈ تک مکمل لکھ سکتے ہیں یہ آپ کیا پاس اوپشن ہے آپ چاہیں تو چاروں لائنیں لکھ لیں آپ چاہیں تو تھرڈ سے شروع کر لیں تو چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف اگلا ہے یونین کاؤنسل ویلج نیبر ہود یا یونین کاؤنسل اس کے اندر جسٹ ریڈنگ کے شارٹ پیسٹنز ہیں باقی ڈیٹیل کی اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو پہلا پوائنٹ ہے ویلج نیبر ہود یا یونین کاؤنسل یہ چیئرمن یہ چیئر پرسن یہاں اس کی جگہ پہ آپ جسٹ چیئرمن ہی استعمال کر لیں لفظ تو بہتر ہوگا یہ چیئرمن اس کا وائس چیئرمن وائس چیئرمن ہوتا ہے یعنی ایک ہلپر مامن کے طور پہ جیسے پرنسپل ہے تو وائس پرنسپل ہو گیا ایسے ہی وائس چیئرمن ہوتا ہے جو دہی سطح پہ یونین کاؤنسل کا جو چیئرمن ہے کبھی وہ اپنے فرائز کی ادائیگی میں کہیں آگے پیچھے ہو یا اس کی کوئی وہ اپنے شہر سے باہر ہو یا کسی بھی مجبوری کے تحت وہ اپنے یونین کاؤنسل میں اپنے دفتر میں یا اپنے علاقے میں موجود نہ ہو تو اس کی ادہ موجودگی میں جو وائس چیئرمن ہے وہ اپنے چیئرمن کے فرائز انجام دے گا آگے لکھا ہوئے اور چھے جنرل کاؤنسل پر یہ مشتمیل ہے چھے جنرل کاؤنسل پر مشتمیل ہے اس کو انڈرلائن کریں اور یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے یعنی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ چیئرمن جو ہے یونین کاؤنسل کا سربراہ کون ہے تو اس کا جواب ہم دیں گے یونین کاؤنسل کا سربراہ چیئرمن ہے اور وائس چیئرمن اس کی ادہ موجودگی میں اپنے فرائز سر انجام دیتا ہے یونین کاؤنسل کے جنرل کاؤنسل کی تعداد کتنی ہے یہ شارٹ پویسٹن یا ایم سی کیوز بھی ریڈنگ کا بنا کے پوچھا جا سکتا ہے باقی چاروں صوبوں میں ان کی نشستوں کے حوالے سے بتایا ہوا ہے تو اس پیراگراف کی لاس لائن جو ہے اس کو آپ انڈرلائن کریں گے یہاں پہ پھر سے ریڈنگ کا پوچھا جا سکتا ہے چیئرمن یا وائس چیئرمن چیئرمن یا چیئر پرسن جو ہے وہ کاؤنسل کا سربراہ ہوتا ہے یعنی وہی جو سوال میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یونین کاؤنسل جو ہے اس کا سربراہ کون ہوتا ہے تو چیئرمن ہوتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں کاؤنسل رائیسر انجام دیتا ہے وائس چیئرمن دوسرا پوائنٹ جو ہے اس کے اندر اڈرلائن کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو جسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں زیلہ یا تحصیل کی تمام یونین کاؤنسل یا میریج نیبل ہوت کاؤنسل کے براہ راست منتخب کردہ چیئرمن بلہاز اہدہ زیلہ کاؤنسل کے ممبر ہوتے ہیں اس کے علاوہ کم از کم پندرہ خواتین یا تین کسان پانچ گئر مسلم اور ایک نوجوان اور ایک ٹیکنو کریڈ ہوتا ہے یعنی ٹیکنو کریڈ طرح سے اپنا فرائے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں مختلف وزارتوں کے حوالے سے یا نیچلی سطح کے حوالے سے بھی لیکن اس سے پہلے کسی نہ کسی فنی ٹیکنیکل پیشہ ورانہ مہارتوں سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے تو یہ ٹیکنو کریڈ کے حوالے سے اس کی وضاحت ہے یعنی کسی نہ کسی ٹیکنیکل فیلڈ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے تو لاسٹ جو لائن ہے زیلہ کانسل کے ارکان چیئرمن اور وائس چیئرمن کا انتخاب کرتے ہیں یعنی چیئرمن اور وائس چیئرمن کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے اس لائن کو آپ انڈر لائن کر لیں اس کا جواب آپ ریڈنگ کا یہاں سے دیں گے زیلہ کانسل کے ارکان چیئرمن اور وائس چیئرمن کا انتخاب کرتے ہیں زیلہ کانسل کی ایک قبینا ہوتی ہے جس کا سربراہ چیئرمن ہوتا ہے اور اس کے ارکان میں تعلیم صحت انتظامیہ کے ماہر اور ایک مذہبی عالم سکالر جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں یعنی اس میں اور کوئی ریڈنگ کا کوئیسٹن نہیں ہے تو آگے صفحہ نمبر چوالیس کے سٹارٹ پہ ہم جائیں گے چیف آفیسر چیف آفیسر زیلا کمسل کے سیکٹری کے طور پہ کام کرتا ہے یعنی یہاں پہ آپ کا شارٹ کوئیسٹن ایک سائز کا ہے چیف آفیسر کے کیا فرائز ہیں آپ چاہیں تو اسی طرح یہ ایک سے ڈیر لائن جو ہے وہ آپ جواب میں لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر اس کے جو فرائز ہیں یہ سینئر سرکاری میں لازم ہوتا ہے یعنی ابھی اس کا عہدہ بتایا جا رہا ہے آگے لکھا ہوا ہے زیلا کے تمام محکموں کی نگرانی کرتا ہے نمبر ایک نمبر دو زیلا کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی بھی یہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے یہاں پہ دو فرائز بیان کیے ہوئے ہیں تو آپ چاہیں تو سمپل آپ ایک سے ڈیر لائن جس طرح ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آپ نمبرنگ دے کے اس کی پوائنٹ بھی بنا کے لکھ سکتے ہیں تو اگلا ٹاپک ہے ہمارا شہری علاقے یعنی پہلے ہم نے پڑھا دہی سطح پہ یونین کانسل اب ہم پڑھیں گے شہری سطح پہ میونسپل کمیٹی یا پھر میٹرو پولٹن کارپولیشن ٹھیک ہے تو یہ بھی وہی فرائز سر انجام دیتی ہے جو دہی سطح پہ یونین کانسل فرائز سر انجام دیتی ہے تو اس کے اندر پہلا پوائنٹ ہے میونسپل یا ٹان کمیٹی اس کے اندر کوئی لانگ سم تل کا چیز نہیں ہے لانگ سم تل کا شارپ ویسٹنج ایم سی کیوز بھی نہیں ہے اس کی لاس لائن ہے کمیٹی کے پہلے اجلاس میں چیئرمن اور وائس چیئرمن کا انتخاب کیا جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ ریڈنگ کا سوال پوچھا جا سکتا ہے اس لائن کو اندر لائن آپ کر لیں کمیٹی کے پہلے میونسپل یا ٹان کمیٹی کے چیئرمن کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ کمیٹی کے پہلے اجلاس یعنی میونسپل یا ٹان کمیٹی پوائنٹ نمبر ون ہے اس کی آخری لائن پہ ریڈنگ کا سوال بن سکتا ہے کہ میونسپل یا ٹان کمیٹی کے چیئرمن کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے کمیٹی کے پہلے اجلاس میں چیئرمن اور وائس چیئرمن کا انتخاب ہوتا ہے چیئرمن کمیٹی کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں وائس چیئرمن وہی جو پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ چیئرمن اور وائس چیئرمن آپس میں مل کر کیسے اپنی زیمداریاں ادا کرتے ہیں آگے پھر سے چھوٹی سی ہاف لائن دی ہوئی ہے چیف آفیسر یہ چھوٹے درجے کا سرکاری ملازم ہوتا ہے تمام ایک موہر میں رابطہ قائم کرتا ہے تمام امور کی نگرہ نہیں کرتا ہے یعنی وہی جو اوپر چیف آفیسر ہے وہی والی ڈیٹیل نیچے ہے تو آپ چاہیں تو اوپر والا کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ والا جواب دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسی پیج کے انڈ پہ پھر سے تھرڈ تیسی مرتبہ پھر سے چیف آفیسر کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے تو آپ تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ سے کہیں سے بھی دے سکتے ہیں اس کا جواب نمبر سیکنڈ پہ ہے مینسپل کارپریشن تو اس کا بھی ریڈنگ کا قویسٹن بنے گا مینسپل کارپریشن کے میئر اور ڈیپٹی میئر کا انتخاب کیسے کیا جا سکتا ہے تو لاس لائن ہے اس کی کارپریشن اپنے پہلے جلاس میں میئر پھر ڈیپٹی میئر کا انتخاب کرتی ہے میئر کی گہر حاضری میں ڈیپٹی میئر کام کرتا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے میٹرو پولٹن کارپولیشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا ایک ایم سی کیوز ہے ایک سائز کا میٹرو پولٹن کارپولیشن پوائنٹ نمبر تھرڈ ہے شہری علاقے میں پوائنٹ نمبر تھرڈ ہے میٹرو پولٹن کارپولیشن اس کی لاس لائن ہے لارڈ میئر میٹرو پولٹن کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے اس کی ادھم مجودگی میں ڈیپٹی میئر کام کرتا ہے تو آپ کو پیچھے ایک سائز میں ایک ایم سی کیوز پوچھا جائے گا میٹرو پولٹن کارپولیشن کا سربراہ کون ہوتا ہے تو اس لائن کو آپ انڈر لائن کریں اس کا رائٹ آنسر ہوگا لارڈ میئر یعنی میٹرو پولٹن کا میٹرو پولٹن کارپولیشن کا سربراہ ہوتا ہے لارڈ میئر لارڈ میئر یہاں پہ تو یہاں پہ ریڈنگ کی جو چیزیں ہیں اس ٹاپک سے مطالقہ مقامی کونتوں کے مختلف درجات کے حوالے سے صفحہ نمبر چوالیس اور صفحہ نمبر تین تالیس سے مطالقہ جسٹ ریڈنگ کی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو انڈر لائن کروائیں یہ ٹاپک یہاں پہ مکمل ہوا تو اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا مختلف سطح پر مقامی کونتوں کے فرائز یہ بڑا کم ڈیٹیل والا بڑا ایزی سا اور بہت کم لیندھ والے اس کے اندر دو لانگ پویسٹن ہیں تو ان کے اوپر اگلے ٹاپک میں ٹاپک کے حوالے سے اگلے لیکچر میں بات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ